لبیک اللہم لبیک میرے حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر لبیک لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں مولا میں حاضر ہوں اِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَتَ لَقَوَ الْمُلْكِ اے اللہ نعمتیں بھی تیری تعریفیں بھی تیری ملک بھی تیرا لبیک لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں یہ کمال کا وظیفہ ہے اسکول جاتے ہیں مدر سے جاتے ہیں ہمیں ہمارا نام پکارا جاتا ہے ہم کہتے ہیں لبائک میں حاضر ہوں سبحان اللہ گویا بندہ احرام پہن کر اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوتا ہے مولا تیرا بندہ حاضر ہو گیا ہے واللہ جب بھی یہ معنی سمجھ کر بندہ لبائک کہتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تیرے گھر میں بیٹھے ہیں ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے حج کے فارم نہیں دمہ کرائے کسی کے پاس پیسے نہیں کسی کے پاس اسباب نہیں مگر میرے بولا تیری قدرت میں تو کمی نہیں تیرے خزاروں میں تو کمی نہیں ہم نہیں جانتے ہماری روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبائک کہا تھا کہ نہیں مگر بولا تیرے دربار میں التجا ہے ہمیں بھی اپنا گھر دکھا دے اپنے حبیب کا در دکھا دے ہمیں بھی احرام پہنے نصیب فرما نصیب عطا کر دے اور ہمیں بھی لبائک پڑھ کر تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما ایسا دن آئے کہ سامان باندھیں کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو ہم کہیں مدینے جا رہے ہیں شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نصار جان فلا ہو زفر کی ہے گرمی ہے تپ ہے درب ہے کلفت سفر کی ہے نا شکریے تو دیکھ عظیمت کے در کی ہے ان کے تو فیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اسلِ مراد حاضری اس پاک در کی ہے اللہ کرے ہمیں بھی احرام پہننا نصیب ہو تواف نصیب ہو منا کی راتیں نصیب ہو مزدلفہ کی رات نصیب ہو عرفات کا وقوف نصیب ہو یقینا ہم سب کا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی حج کو جائیں بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے بلاوہ آب آئے گا کب یا الہی میں مکہ میں آؤں مدینے میں آؤں بنا کوئی ایسا سبب یا الہ